اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیرہ سے ہوں گے آج میں آپ کو دکھوں گا رفیق رکسٹڈیم تو ویڈیو کو سکپ نہ کریں رفیق رکسٹڈیم میں لیولنگ کا کام بھی شروع ہو چکا ہے آپ کے سامنے گراؤنڈ میں لیولنگ کا کام شروع ہو چکا ہے لیولنگ کے علاوہ سٹینڈ میں بھی کام جاری ہے کافی تیزی سے کرین کے مدد سے سامنے سٹینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ سٹینڈ بلوک کا کام ہوا ہے اور ساتھ ساتھ نیچے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے بھی کام شروع ہو چکا ہے بلوک کا اور یہ ہے سیکنڈ سٹینڈ اسی طرح اس سیٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کام ہوا ہے بلکل نیا اور تازہ کام اور نیچے کرین بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس سیٹ پہ لیولنگ کا کام جو ہو رہا ہے پچھلے کلپ میں میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے تو یہ بلکل نیا اور تازہ اپ ڈیٹ ہے آپ کے سامنے جس ٹین میں میں کڑا ہوں یہاں پہ بھی کام ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کنکریٹ کا کام یہاں پہ ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس ٹین میں بھی جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے رفیقر کے سٹیڈیم میں دن رات کام ہو رہا ہے اس لئے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت کام ہوا ہے کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ بہت جل یہ سٹیڈیم بنے گا اور ہر ایک کومنٹ میں یہ سوال کرتا ہے کہ یہاں پہ تماشائیوں کا کتنا گنجائش ہے تو میں نے کسی سے پوچھا ہے یہاں پہ پچھ پنہ ہزار سے لے کے ساٹھ ہزار تک تماشائیوں کا گنجائش ہو گا انشاءاللہ اور ابھی بھی کام ہو رہا ہے رفیقر کے سٹیڈیم میں نائٹ بھی کام ہوتا ہے اور یہاں پہ کرین بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلوکز کا کام یہاں پہ ہو رہا ہے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں بلوکز کا کام مکمل ہو چکا ہے فارس سٹین میں اور ساتھ ساتھ سکن سٹین میں بھی کام جاری ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کام ہو رہا ہے اور یہاں سے میں زوم کے دکھا ہوں تو اس سٹین میں بلکل نئے اور تازہ کام ہوا ہے سکن سٹین میں اور ساتھ اس سائٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت جل یہ بھی کمپلیٹ کرے گا اسی طرح جس سٹین میں میں کڑا ہوں اس سائٹ پہ بھی آئے گا انشاءاللہ بلوکز تو یہ ہے رفیق رکل سٹین کافی بڑا اور کافی خوبصورت سٹین میں انشاءاللہ اسی طرح میں آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ لے کے آؤں گا جس میں بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی میرے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ بیل ایکن کو بھی دبائیے اور یہاں پہ میں جا رہا ہوں نیچے آپ دیکھ سکتے بلوک کا کام ہوا ہے اور یہاں پہ رومز ہوگا انشاءاللہ وی آئی پی رومز سامنے گلاس انسٹالیشن بھی ہوگا یہاں پہ گلاس انسٹالیشن ہوگا اور یہاں سے گراؤنڈ کا ویو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہے رومز سٹین بیک سائیڈ یہاں پہ بلکل نہ ہے اور تازہ کام ہوا ہے بیک سائیڈ پہ بھی گلاس ہوگا اور فرنٹ سائیڈ پہ بھی زومنگ گلاس تو یہ بیک سائیڈ پہ ایریا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ ایریا ہے کار پارکنگ ہے اور اس کے لئے مزید چیزیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ یہاں پہ ہوگا تاکہ تماشائیوں کے لئے آسانی ہو اور یہ ہے بیک سائیڈ ایریا یہاں پہ بھی بہت کام ہوا ہے سامنے ٹاور بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے روم جس میں میں کڑا ہوں سامنے ہے اور انشاءاللہ کل میں آپ کے ساتھ عرباب نیاز کرکٹ سٹیڈیوم کی اپ ڈیٹ بھی شیئر کروں گا اور ساتھ حیات آباد کرکٹ سٹیڈیوم کی بھی وہ بھی مس نہ کرے تو یہ ہے رفیق کرکٹ سٹیڈیوم کا بھی بڑا اور خوبصورت سٹیڈیوم اور یہاں پہ جتنے بھی کام ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور یہاں پہ جو لیبر کام کر رہا ہے وہ آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنے والا ہے تو ویڈیو کو ان تک دیکھئے بہت چیز چلتی ہے ہواں اتنی تیز ہوتی ہے نا کہ کبھی کبھی کرنے ہی بند کرنے پڑتی ہے ہواں کی جو کام ہوتا نہیں ہے اور کرنے ہمیں بند کرنے پڑتی ہے مجھے تک دیکھ رہے ہیں اس سیڈ کی جوڑا ریکر ہم لوگوں نے ریکنے سٹارٹ دیکھے تھے مہرمزان کی سٹارٹنگ میں تو یہ ہم نے وہاں تک کام کبھی کر چکی ہے مہرمزان سے لے کے ابھی تک آج کی دیکھ تک ہم نے وہاں تک کام کبھی کر دیا ہے بھگئے دو سو بیس ٹرن کرین لگے ہوئی ہیں اس سے ہم لوگ جو بلیچر رکھ رہے ہیں چار سو ٹرن موجہ نے بھیم رکھ رہی ہے اس سیڈ کے اور ساتھ میں ان کے سلاحے رکھ رہی ہے تو انشاءاللہ وہ جو آج نہیں تو آج تو میرے خاص سے ہفتے کے دن ہے ستوار سوار سوار کے دن ہم لوگوں نے ساڑے چار سو ٹرن کرنے کو آگے شفٹ کرنے وہ آج ہے گی پھر منون وی آئی پی آریا میں تو وہاں کے رہ کر رکھنے سٹارٹ کر دیں گے اور کولم بھی لگانے سٹارٹ کرنے کے ساتھ میں باقی نیچے جیسے کہ دیکھ رہے ہیں ہیں سلاحے سے آئے ہی ہیں آج ہم لوگ سلاحے رکھ رہے ہیں ساتھ میں جو علیہ کچھ بھیمے وہی بھی رکھ رہے ہیں جب کے وہ عیرے ہم لوگ کوپکلیٹ کریں گے تو وہاں سے ہم لوگ سارہ چا سو ٹرن نکال کے وہاں پہ ہم لوگوں نے لگا نیئے دو سو بیس ٹرن کریں سار چار سو نکال کے ہم لوگ لگا دیں گے پھر وہاں پہ تو سو بیس ٹرن کریں جو جنہ سرت کرنے کا بیچ میں جو بھیم آتے وہ ویلڈنگ ہوں گے وہ کمپلیٹ ہوں گے ویلڈر آئیں گے ان کو کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد جو نا پھر ویلڈر کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد پھر ہم لوگ بریچے رکھنے سٹارٹ کر دیں گے بلکہ یہ ہے ہماری آج کے ویڈیٹ بلکہ انشاءاللہ میں نیکس ویڈیٹ کرتا رہا ہوں گا بلکہ جو نیو ہے میرے چینل پر تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں جو پرانے تو لائک کمنٹ کریں بگی انشاءاللہ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ بگی اگر کوئی بھی بات ہو تو کمنٹ لازم گا اوکے